مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانئے احمد عیسیٰ کی زبانی اگر تم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو اپنے جو یہ جو تمہارا پپٹ ہے یہ جو تمہارا خلیفہ ہے یہ جو کارٹون ہے اس کے پیچھے پڑو اس کو کہو کہ تو خود کو اللہ کا نائب کہلواتا ہے زمین پر تو تو خلیفہ تلہ ہے درہ سامنے آ احمد عیسیٰ کو جواب دے احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر اپنے آپ کو اللہ کا نائب ثابت کر کیوں احمد عیسیٰ جوتے مار رہے دبا دبا کے اور صرف جوتے نہیں مار رہا وہ کہہ رہا ہے نشانِ عبرت تمہیں بنایا جانے والا ہے حق کہا گیا ہے اسے کہو اگر تو حق پر ہے یہ جماعت حق پر ہے تو ثابت کو جسے حق پر ہے احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے اگر نہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مسیح کے نام پر ہمیں لوٹ رہا ہے ہمیں لوٹ رہے ہو وہ خود آ گیا ہے اور تم بلو میں گز گئے ہو ٹھیک ہے نا پیچھے پڑو اپنے خلیفے کے کم از کم جو اس کو مال آئی تک کھلاتے رہے ہو اسے کہو یہ مال ہی تمہارے حلال کر دے ورنہ تمہارے ان خلیفوں کی مثال اس مرگے کسی ہے اس کوکڑ کسی ہے کہ جس کو مالک رات دن بادام کھلاتا رہا ترہ ترہ کے کھانے کھلاتا رہا زافران کھلاتا رہا جس دن لڑائی کی باری آئی تو باگ گیا ٹھیک ہے اس نے کہا میں لڑنے والا نہیں ہوں میں تو مال کھانے والا ہوں یا یوں سمجھو اس کی مثال اس فقیر کسی ہے ٹھیک ہے جو صدا لگا رہا تھا لوگو کھیر دے دو کھیر کھلا دو اللہ کے بندے کو کھیر کھلا دو فقیر کو کھیر کھلا دو ہوتا کیا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مر گیا ادھر سے فقیر جو ہے وہ کھیر کی صدا لگا رہا ہے کھیر کھانے کے بڑا دل کھا رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ کھیر کھلا دے بادشاہ مر گیا اختلاف پیدا ہو گیا نیا بادشاہ کس کو بنایا جائے لہذا اتفاق ہوا کہ ہمارا بادشاہ وہ ہوگا جو سب سے پہلے صبح و شہر میں داہل ہوگا جو شخص سب سے پہلے شہر کے گیٹ سندے داہل ہوگا وہی ہمارا بادشاہ کیا ہوتا ہے سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور وہ فقیر جو کھیر کھانا چاہ رہا تھا وہ داہل ہوتا ہے جیسے داہل ہوتا ہے عوام اسے سروں پر اٹھا لیتی ہے اس کی تاج بوش کی جاتی ہے وہ حیران پرشان ہے کیا ہوتا ہے اب یہ خبر دشمنوں کو پہنچ جاتی ہے دشمن موالک کو بادشاہ مار گیا ہے اور اس کی جائے ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیا گیا دشمن ملک جو ہے وہ حملے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر رہا ہے لہذا بادشاہ کے پاس خبر آتی ہے بادشاہ السلامہ دشمن کو پتا چل گیا ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے اور نئی حکومت آئی ہے نیا بادشاہ آیا ہے تو وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اب وہ جو فقیر تھا جس کو بادشاہ بنا دیا اس فقیر نے کہا بادشاہ نے کہا بے فکر ہو جو تم ایسا کرو ایک دیکھ کھیر کی جڑھا دو وہ انہیں کھیر کی دیکھ جڑھا دی وہ اس نے خود دبا کر کھیر کھائی جب بچ گئی وہ ان کو کہا لو یہ تم بانٹ لو آپس میں اور کھاؤ موج کرو اور فکر نہیں کرنے ٹھیک ہے نا اب وہ بڑے خوش انہیں کہا ہمیں تو بڑا اللہ والا بادشاہ ملے گیا بڑا پونچا ہے بھائی اس کا اللہ کے ساتھ بڑا گیرا تعلق ہے ٹھیک ہے خود بھی کھا رہا ہے اور جو بچتا ہے تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلا رہا ہے ہم بھی اس کے ویسے تھوڑی موج کر لیتے ہیں ہمارے ہونٹو کو بھی موں کو بھی ہماری زبان کو کھیر لگ جاتی ہیں لہٰذا پھر خبر آئی بادشاہ اسلام میں فوجییں ادھر سے چل پڑی ہیں دشمن فوجییں بادر کی طرف خبر سننے کے دیرے دی بادشاہ نے پھر کہا کھیر کی دیکھ چڑھا دو کھیر کی دیکھ چڑھی بادشاہ نے خود کھائی دبا کے اس کے بعد جو بچی وزیروں میں بانٹی کہا پانٹو کھاؤ موج کر بے فکر ہو جاؤ پھر خبر آئی فوجیں ملک کے اندر داخل ہو گئیں بادشاہ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ دیکھ چڑھا دو باس کھیر کی یوں خبریں آتی رہیں کھیر کی دیکھیں چڑھتی رہیں بادشاہ سلامت موجیں لوٹتے رہے کھیر کھاتے رہے اور ریایہ یہی سمجھتے رہی کہ ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے کوئی فکر ہی نہیں یہ تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بس فوجیں ان کے قریب آئیں جیسے قریب ہے یہ پھونک ماریں گے تو فوجیں اڑ جائیں گی ٹھیک ہے بڑے اللہ والے بادشاہ میں مل گئے ہیں لہٰذا جب تک کہ فوجیں محال میں نہیں گس گئیں ملک کے اوپر قبضہ کر کے محال میں نہیں گس گئیں تب تک کھیر کی دیکھیں پکتی رہیں اور بادشاہ سلامت کھاتے رہے اور ریایہ جو ہے وہ اسی خوش فہمی میں مطلع رہی کہ بھائی ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے لہذا جیسے ہی فوجیں محال میں گسیں تو بادشاہ سلامت نے اپنا وہ جولا پکڑا ڈنڈا پکڑا تو اس نے کہا لو فقیر تو آیا تھا کھیر کھانے فقیر تو آیا تھا کھانے کھیر سو خوب کھائی اب تم جانو تمہاری بادشاہت جانے تمہارا ملک جانے اور تمہارا دشمن جانے فقیر تو چلا بلکل این یہی مثال تمہارے اس خلیفہ کی اور تمہاری جماعت کی یہ تمہارے خلیفے تمہارا مال کھاتے رہے مسیح کے نام پر حق کے نام پر اور آج جب اپنے آپ کو مسیح اس کی جماعت حق ثابت کرنے کی باری آئی تو بلو میں گز گئے تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو مقصد تھا مال کھانا تمہارے مال لٹنا تم بیوکوب لوگ تمہیں بیوکوب بنا کے تمہارے دماغ ساتھ کھیلنا کھلوار کرنا تمہارے ہم مال لٹنا وہ ہم لوٹ رہے تھے ہمیں کیا پتہ مسیح کیا ہوتا ہے کون مسیح ہم نہیں جانتے کسی ہم کس مسیح کا مقابلہ کریں ہم کس کا مقابلہ کریں ہم مقابلہ کرنے تھوڑی آئے تھے ہم اس گدی پر مقابلہ کے لئے تھوڑی بیٹھ رہے تھے حق اور باطل کی جنگ کے لئے تھوڑی بیٹھ رہے تھے ہم رب کے نمائندے تھوڑی تھے ہمارا رب کے ساتھ تھوڑی تعلق ہے اوہ ہمارا تو مقصد تھا کھیر کھانا تمہارے چندیں کھانا سو ہم نے دبا کے کھائے اب تم جانو تمہارا اللہ جانے مسیح جانے خود ہی مقابلہ کرو ہیتر نہیں دیکھنا ٹھیک ہے نا یہ ہے تمہارا خلیفہ کہنا کہ اہم عدیسہ نے تمہارے خلیفہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ میاں کو بھی فوٹبل بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے گول پر گول کیے جا رہا ہے اور تمہارا اللہ میاں ہے تمہارا خلیفہ ہے تمہاری جماعت ہے فرق نہیں پڑھ رہا فرق کیوں پڑھے غیرت ہو تو فرق پڑھے نا ہے ہی بے غیرت ٹھیک ہے اور جان لو رب العالمین سے بڑھ کر غیرت اللہ کوئی نہیں ہے اب رب آگیا تمہارے سامنے اب حق آگیا تمہارے سامنے ٹھیک ہے نا اب آو مقابلہ کرو جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوئے یہ ہمارا بیجا ہوا ہے یہ ہمارا رسول ہے اس کے باوجود بھی ہمارے مقابلے پر جیسے تم اپنا رب کہتے ہو تو تمہیں اسے ثابت کرنا بڑھے گا لاؤ اسے سامنے لاؤ میدان میں اور جان لو مقابلہ نہیں کہا سکتے تم لوگ اس لئے بہتر یہی ہے جب حق آگیا ہے تو اپنی گردنیں جکا لو ورنہ یہ گردنیں ٹوٹیں گی اب استقبار کو توڑنے والا آگیا ہے اکڑ کو توڑنے والا آگیا ہے جو خود جھوک جائے گا باچ جائے گا جو نہیں جھوکے گا کٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا احمد عیسیٰ کون ہے کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان آج ہی الکتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مزید ویڈیوز کے لیے